موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سید یا مسئول اللہ وعلا رہی وصحابہ سید یا حبید اللہ محترم سامیل کرامی قبطی موجرات میرے یوکی پی سی سی آئی کے قولیق اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات شیئر کروں سب سے پہلے آج کی جو یہ شام منقل ہوئی ہے اس کا مین مقصد تھا ہمارے ندیم صاحب کو ویس لندن شپٹر کا پریزیڈنٹ مقرر کرنا تو میں اپنی طرف سے اپنی یوکی پی سی سی آئی کی ٹیم کی طرف سے اور جتنے بھی آپ سب لوگ بیٹھے ہیں بہاں پہ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ہمارے افیشل آج ان کا ناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ یہ ویس لندن شپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں تو اس کے بعد آپ سے ہماری بہت سا بھی امید مبستہ ہیں شکریہ میرے لیے کچھ کہنے کے لیے رائے ہی نہیں ہے بہت سری دوستوں نے بہت سری چیزیں کہہ چکے ہیں میرا نام سردار شاکتر خان ہے میں نیوڈی الیکٹڈ پریزیڈنٹ یوکی پاکستان چیمبر کومیس پچھلے تین سال سے میری چیمبر کے ساتھ افیلیشن ہے میرا شعبہ ہے جب میری چیمبر کے ساتھ پہلی دفعہ جب میری میں اس کا ممبر بنا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے گیپ مسنگ ہیں اس بیزنس اس پلیٹ فارم میں جو لوگوں تک ان کی رائیت مقتار تک لوگوں تک فسیلٹیز پروائید نہیں کر رہے پھر اللہ تعالی نے مجھے پریزیڈنٹشپ کا عوضہ دیا ہے اب میں سمیتا ہوں کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں اپنے دو سال کے جو ترنیور ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں جگہ دے کہ ہر ایک بچہ لیجن پیدا ہوتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے لیجن ہیں لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی لیجن پیچھے چھوڑ کے جا ہے تو میرے خیال میں ہم سب لوگ لیجن پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اپنی اپنی جگہوں پر ساری لیجن ہیں جو ہم اپنے جانے کے بعد چھوڑ سکتے ہیں جو باقی لوگوں کے لئے کام آ سکتے ہیں پھر ان کی ایک اور بات مجھے یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنائے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنائے لیکن انفوچ ان اٹلی ہم انسان سے آدمی بن گے آدمی اور انسان کا جو definition ہے وہ یہ آدمی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے انسان جو ہے وہ دوسرے کے لیے سوچتا ہے تاگہ ہمیں انسان بن کے سوچیں تو کبھی بھی ہم لوگ کہیں سے پیشے نہیں رہیں چیمبر پچھلے بیالی سال سے establishment ہیں تاریخ چودی صاحب، شاید مرزا صاحب اس کے long standing members رہے ہیں ان کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں چیرمن بھی رہے ہیں بیالی سال میں پہلی دفعہ ہم لوگوں نے women chamber chapter launch کیا ہے جو اس سے پہلے میرے خیال میں chamber کا ایک بڑا missing gap تھا خواتین کا ایک بڑا role ہوتا ہے میری بہن زائدہ نوری صاحب ان سے بیٹھے بھی جی ان کے بارے میں بہت کچھ ان کے بارے میں معلومات ہوئی ہے کہ ان کا کتنا بڑا contribution ہے اسی طرح اور بھی یہاں پہ میری جنگ بہنیں بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں جو ڈیفرنٹ انڈسٹریز ڈیفرنٹ شعباز میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان کلائٹ فارم کے طرح اپنی بچیوں کو موقع نہیں دیں گے کوئی اور ان کو بہتر ڈائریکشن دے سکتا ہے تو آج کر کے دور میں بچیوں کو شانہ بشانہ کھڑا رکھنا ان کو اس طرح کی ٹریننگ دینا کہ وہ کسی اور پہ ڈیپنڈ نہ ہو تو یہ ایک بڑا مسنگ گیپ تھا جو ہم نے ویمن ونگ لانچ کیا اور اس پہ الحمدللہ بڑا فاسٹ گروئنگ ہماری ویمن میمبرز بنتی جا رہی ہیں اور ان کو ایک ڈیفرنٹ داریکشن کے لیے جتنی بھی جو انٹرپرنور جو سکسیسفل خواتین اپنے اپنے بزنس میں ان سے ان کو سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اسی طرح مرد حضرات میں اس سے پہلے چپٹر جو تھا وہ ہمارا ایک منچسٹر چپٹر تھا اور ایک گریٹر لنڈن کا جو ہمارا جو من باڈی تھی لیکن میں سمجھتا تھا کہ لوگوں کو اس کی پوری فسیلٹیز بائیہ نہیں ہو رہی لوگوں تک اس کی صرف پاکستان ہائی کمیشن سے ویزا لگوانا یا ان کا نادرہ کارٹ بنوانا یا پاکستان میں ان کا کوئی قبضہ چھوڑانا یہ چیمبر کی میں رہا نہیں خیال کہ چیمبر کی اس کی کوئی خاص اس کی کوئی اتنی ویلیوز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے آپ بزنسمن بیٹھے ہوئے سب سے پہلے ان بزنسز کو کیسے فائدہ بجائے جائیں ابھی آپ لوگوں نے حال میں سنا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی نکال دی کہ کسی کی بھی کسی وقت اس کی نیشنلٹی ریوک کر اس کو ریوٹ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے لئے اعزی مسلمان اعزی پاکستانی کے لئے میرے خیال میں ایک کافی بڑا alarming situation آ رہی ہے اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پلائٹ فارم کے لئے جتنے ہمارے اس کے maximum members بن سکیں گے جب ہمارے پاس ایک large members کی اس پلائٹ فارم پہ ایک تعداد بن جائے گی پھر ہم برٹش گورنمنٹ سے اس کو انڈوز کروائیں گے مین اوبچیکٹ ہمارا یہ ہے کہ لوکل بزنس کی کس طرح حل کی جائے ان کو کس طرح گورنمنٹ کی فنڈنگ ان سے ان کو مائیہ کی جائے ان کو کس طرح ان کی جو ڈیفرنٹ طرح کی گرانٹ سے ان کو کس طرح ان کی مدد کی جائے بہت ساری لوگ ہیں جن کو نہیں پتا آج کل یہ جو گورنمنٹ کی سکیمز نکلی تھی بانس بیک لاؤنگ تھا بڑی بڑی کمپنیوز کو دیئے ہیں لیکن بہت ساری چھوٹے بزنسز ہیں جن کو پینکٹ نے کوئی فسیلٹیز نہیں دی لیکن ہماری لوگ مہنتی لوگ ہیں صبح سے لیکی کام تک جیسے ندیم صاحب نے اپنی سٹوری سنائی ہے کسی طرح میری بھی ہے بہت ساری اور لوگ ہیں جھان کی بھی ہوئی ہیں تو ہم لوگ اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے اپنی فیملیز کو کبھی لیک ڈاؤن نہ کرنے کے لیے بڑا ہارڈ کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فسیلٹیز بھی ہیں اور وہ فسیلٹیز کیسے ہم یوٹیلائز کرنے ہیں ان فسیلٹیز کو یوٹیلائز کرانے کے لیے ہمارے پاس چیمبر سے بہتر پلائٹ فارم کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہ ڈیفرنٹ چپٹرز بنائے ہیں ایس لندن چپٹر بنائے ہیں تاکہ ایس لندن کے بزنسز جو لوکل لوگ ہیں ان کو ایس لندن تک ہی سولت مہیا ہو سکتی ہیں وہ ویس لندن نہیں آسکتے اور ویس لندن والے لوگ ایس لندن نہیں جا سکتے اس لیے ہمیں ندیم صاحب کا انتخاب کرنا پڑا ہے کہ ان سے بہتر آدمی کوئی ہمیں نہیں مل سکتا جو ویس لندن کی بزنس کمیلٹی کو سرک کرسکے ہیں یہ اوریڈی انفیگریٹ ہوئے ہوئے ہیں لوگوں سے ان کی بزنس کمیلٹی کے ساتھ پولیٹیشن موسک کے ساتھ ہر طرح سے ان کی لوگوں کے ساتھ افیلیشن ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ جو چیزیں بڑی مسنگ گاب تھے جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ویس لندن چپٹر کے بعد ہمارا نوک لندن چپٹر بھی سون اس کو ہم اننونس کریں گے پھر ساؤت لندن بھی اسی طرح خواتین کا ساتھ میں اور چیزیں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ چیمبر کی پلاتفارم پہ ہم لوگ ایک ٹریننگ سینٹر کھوڑ رہے ہیں جتنے بھی ینگ انٹرپنور ہیں جن کے پاس کوئی سولت نہیں ہے کوئی فننشلی سٹرنٹھ نہیں ہے یا ان کو کوئی فنڈنگ دینے والا نہیں ہے تو اس میں ہم نے کچھ چاند بزنس مین اگٹھے کی ہیں کہ اس میں سے ایک کراؤڈ فنڈنگ بنا کے ان بچوں کو ٹریننگ دی جائے کیونکہ بہت ساری سکیلز بچے ہیں جن کے پاس کوئی اپورچنیٹیز نہیں ہیں کہ وہ ان کے ثروح اپنا کوئی فیوچر بنا سکیں اسی طرح ہم نے لاسٹ لکڈاؤن کے دوران ہم نے سپورٹس ڈیویجن لانچ کیا تھا سارے بچوں والے بیٹھے ہوئے بہت سارے بچے آج کل سٹریٹ کرائے میں چلے گئے ہیں ڈرگز کی طرف چلے گئے ہیں تو ان کے لئے ایک پوزیٹیو ڈائریکشن سپورٹس ایک ایسا سیکٹر ہے جو بچوں کو اگٹھے کر سکتے ہیں ان کو بغیر کسی ہارڈ ورک یا آپ ان کو ایک فیلڈ میں لا سکتے ہیں اور ان سے پھر ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے ان کو ڈیفرن ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں ہم نے دو بچیاں یہاں سے چیمبر کے پلائٹ فارم سے پاکستانی ڈیویجن تھی ان کو پاکستان ٹینس کے لئے لے کے گئے ہیں دونوں بچیاں وہاں پہ کھیلی ہیں اور دونوں کو کوالیفائید ہو گئے ہیں اب ان میں سے ایک پاکستان گورنمنٹ پہ لیے کھیلی ہیں پاکستان گورنمنٹ نے اس کو آن کر دیا کہ وہ اتنا اچھا گیل رہی ہے اور وہ انٹرنیشنل ہی ٹینس کی پلیئر وہ اس لئے یوکے میں کھیل رہی ہے کیونکہ اگریفزو کا بولک ہے کرکٹ میں ہم لوگوں کو اپورچنیٹی مل سکتی ہے فوٹبول میں نہیں مل رہی ہے ٹینس میں نہیں مل رہی ہے اب وہ بچی پاکستان کے لئے انٹرنیشنل پلائٹ فارم پہ جا کے کھیلے گی میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو فیسلیٹیز دے سکتی ہیں ساتھ میں جو ہم نے نیاز اس کا جو ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں اس میں جتنے بھی ینگ بچے ہیں یا وہ لوگ جو لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں اور جن کے پاس اتنی سکلز ہیں کہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ لوڈ شگر نے اپرینٹسٹک پروگرام شروع کیا ہوا اس پر وہ کیا کرتے ہیں وہ ہیڈ آنگ کرتے ہیں اور ہائی سکلز بچوں کو ڈھونٹتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر ہم لوگ بھی اس طرح کی توجہ دیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہماری کمیلیٹیز کے اندر بھی ایسے بہت ساری ینگ سلس ہیں جو بہت ہی کابل لوگ ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تو میں اس سامن کہوں کہ چیمبر یہ بہترین رول پلے کر سکتا ہے سپیشلی ان لوگوں کی اس لیے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں کہ آپ سارے ڈیفرنٹ بزنسز میں ہوں کے چیمبر کے ممبر بنیں ندیم صاحب کی سپورٹ کریں تاکہ ہم لوگ لوگوں کو سرو کر سکیں نہ انگی یہاں پہ پاکستان میں لی اور سپیشلی لیس پوچنے لوگوں کو لیس پوچنے لوگوں کو تاکہ وہ بھی اس چیز میں اس چیز کا حصہ بن سکیں جس چیز کا وہ شاید نہ بن سکیں اسی بات پہ آپ سے ایک اور شیئر کرتا ہوں آج سے دس پنہ ساتھ پہلے میں ایک بزنس ٹور پہ تھا سنگاپوہ میں تو وہاں پہ ایک موٹیوشن ڈوک ہو رہی تھی اس پہ میں مجھے جانا پڑا تو وہاں پہ ایک بوڑا انگریز جس کی عمرت کوئی سیونٹی فائی پلس تو وہ موٹیوشن ڈوک دے رہا تھا اس نے ایک کوششن کیا کہ کچھ بارہ لوگ اس ہول میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے ٹیبل پہ رائٹنگ پیٹ پڑے ہوئے اس پہ امریکہ کی جو ففٹی ٹو سٹیٹس ہیں ان کے نام لکھے ہیں شور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں شاید ففٹی ٹو کے نام ہمیں نہیں آتے ہوں تو حضرت میں میں نے بھی دو چار کے لکھے باقیوں نے بھی لکھے پھر اس نے جب ہم سے پوچھا تو انڈیویجلی ہمارا کوئی بھی ففٹی ٹو پہ نہیں تھا جب اس نے کہا کہ آپ اپنے ٹیبل میں سے سارے اس کو کمبائن کریں تو وہ ہمارا نمبر جو دس کا تھا وہ بیس تک چل گیا بیس تک پچیس تک چل گیا پھر اس نے کہا کہ آپ جتنے لوگ روم میں بیٹھی ہوئے سارے کمبائن ہی تو وہ ہم ففٹی ٹو سٹیٹ پہ پہنچ گئے پھر اس نے کہا کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ ایک ہنڈر تازن کی انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں سے آپ کا بڑا اچھا ریٹرن ہوگا آپ کا تھازن ڈالرز کو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر سارے لوگ اگر ہنڈر تازن ڈالز کو جمع کرتے ہیں دس لوگوں میں ڈالیں تو ایک ملین پاؤنڈ کی انویسمنٹ ہو جائے گی